ہائے ایفریون اسے نالج ٹاپر اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جناب ایکزیم سے ریلیڈڈ کافی سارے سٹوڈنس نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ سر جب ہمارے ایکزیمز ہوتے ہیں تو اس کے لحاظ سے آپ کچھ ٹپ وغیرہ ہم کو بتائیں تو دیکھیں ایکزیمز میں بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے کچھ چیزیں کیونکہ اپارٹ فرم سٹیڈی بھی ہوتی ہیں بھلے آپ نے جتنی بھی محنت کری ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کے دماغ سے نکل جاتی ہیں تو آپ نے ان پر فوکس ضرور کرنا ہوتا ہے بھلے ہوتا یہ ہے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ بغیر پڑھیں بھی اچھے نمبر لے آتے ہیں اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ پڑھنے کے بعد بھی اچھے نمبر نہیں لاتے ہیں تو اس کی کچھ اہم وجوات یہی ہوتی ہیں کہ وہ ایکزیمز میں صحیح طرح طرح سے پرفارم نہیں کرتے ہیں تو کچھ کی پوائنٹس میں نے یہاں پہ لکھے ہیں کچھ ٹپس آپ کے لیے ہیں تو اگر آپ یہ پوری ویڈیو دیتے ہیں تو یہ دس منٹ کی شاید ویڈیو ہوگی اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ایچ ان ایوری ٹھنگ جو نا کلیر ہو جائے گا اور آپ بالکل ان ٹپس کو فالو کر کے اچھے گریڈز حاصل کر سکیں گے تو آئیے چلیج اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ بنیادی جو بیسگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو خود پر جو ہے وہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ یار میں جو ہے وہ یہ چیز کر لوں گا ٹھیک ہے نا آپ کے اندر جو ہے وہ کونپیڈنس ہونا چاہیے دیکھیں جب بھی آپ کی ایکزیمز ہوتے ہیں تو ہر بچہ اس کی جو نورمل جو فیلنگ ہوتی ہے وہ تھوڑا پریشر میں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس کے اوپر ایک آپ کہہ سکتے ہیں اس کی ایک انر فیلنگ جو ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی تو آپ نے اپنے اوپر جو ہے وہ بلیو رکھنا ہے کہ یار اچھا ہوگا انشاءاللہ آپ نے جو اپنے لاسٹ کوئی پیپر دیا ہوگا یا آپ نے کوئی لاسٹ ایکزیم دیا ہوگا تو آپ نے اس سے جو ہے وہ موٹیویشن حاصل کرنی کہ میں نے لاسٹ میں بھی جو ہے وہ لاسٹ ٹائم جو میں نے پیپر دیتا ہے اس میں بہت اچھا کیا تھا تو انشاءاللہ اس دفعہ بھی میں جو ہے وہ اچھا کروں گا تو اس طریقے سے آپ موٹیویشن لے کے چلیں گے تو آپ کا کام جائب ہو جائے گا آپ نے کانفیڈنٹ رہنا ہے یہ 50% آپ کا کام ہی کر دے گا کیونکہ جب آپ کانفیڈنٹ ہو جائیں گے جب آپ کو خود پر اقین ہوگا کہ ہاں میں کر لوں گا یہ ہوتا ہے بسیکلی آپ کی خود کی سیلف ایفیکسی کہ آپ بولیں گے یار میں کر لوں گا اگر میں کر لوں گا تو آپ کے اندر وہ کانفیڈنس آ جائے گا اور آپ کا جو پریشر ہے جو آپ کے اوپر ایک خطرہ ہے وہ کافی حد تک کم ہو جائے گا دوسری اہم چیز سب سے پہلے جب آپ کو پیپر ملے تو سب سے اہم چیز زیادہ تر بچے یہیں گلتی کرتے ہیں کہ جیسی پیپر ملتا ہے فوراں اس کو اٹیم کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ نے کوئیسٹن پیپر کو بہت بہت توجہ کے ساتھ کییرفولی آپ نے جائے ریڈ کرنا ہے اس کو ایٹلیس ایٹلیس آپ نے پانچ سے دس منٹ اس پر لگانے ہیں اور اس کو غور سے سمجھنا ہے کہ کوئیسٹن کتنے ہیں کس طریقے سے جائے ہو میں اس کو سٹالف کروں گا اور کوئیسٹن کیا کہہ رہے ہیں آپ نے غور سے ان چیزوں پر فوکس کرنا ہے یہ بہت ایمپورٹن چیز ہوتی ہے بچوں کو پتہ نہیں ہوتا اور کافی بچوں کو تو میں نے ایسے دیکھایا کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چوائیسٹن ہوتی ہی پیپر میں تو وہ سارے کوئیسٹن اٹیم کر رہے ہوتے ہیں یا کم کوئیسٹن اٹیم کر لیتے ہیں یا کچھ چھوڑ جاتا ہے تو کوئیسٹن پیپر کو ریڈ کرنا بہت ہی ایمپورٹن ہوتا ہے آپ کے لئے اس کے بعد تیسری چیز ہے ٹائم منیجمنٹ جب آپ کوئیسٹن پیپر کو ریڈ کریں گے تو آپ نے خود ایلوکیٹ کرنا ہے کہ مثال کے طور پر اگر تین گھنٹے کا پیپر ہے تو آپ نے خود اس کو ایلوکیٹ کرنا ہے کہ میں نے کس طریقے سے کون سے جو ہے وہ جو میرا پارٹ ہے اس میں میں نے کتنا ٹائم لگانا ہے تاکہ میرا جو پیپر ہے وہ ٹائم پہ ہو ٹھیک ہے نا بہت سارے بچے کیا کرتے ہیں ایک یہ دو سوال میں مثال کے طور پر ایک جو ہے وہ بی پارٹ ہے جس میں شورٹ کوشن ہے وہ پانچ نمبر کا ہے اب اس کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ بھائی آپ نے جو ہے وہ کوئی بھی سوال ہے جس میں آپ کو دیا کہ کوئی پانچ پوائنٹ جو ہے وہ لکھیں اب آپ اس پانچ پوائنٹ کو لکھنے کے بجائے آپ جو ہے آپ نے اتنا جواب دینا ہے اپنی طرف سے آپ نے اس کو فل لمبا نہیں کھیچنا آپ لمبا کھیچیں گے تو آپ کا چیک کرنے والا ہوگا ایک زیمینر وہ جو بھی چیکنگ کرے گا کاپی وغیرہ وہ سمجھ جائے گا کہ آپ نے جو ہے وہ فالتو کی اس کے اندر جو ہے وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ خامہ خائی میں سوال کو بڑھانے ہی کوشش کی ہے جب وہ ایک سوال کی ریکوائیمنٹ ایک پانچ نمبر کا سوال ہے تو آپ جتنا بھی اچھا لکھنے تین پیچھ کے لکھنے چار پیچھ کے لکھنے آپ کو میکسیمم میکسیمم پانچ نمبر ہی ملنے تو بجائے اس کے ٹائم برباد کریں اس سوال پر آپ آگے دوسر سوال کو دیکھیں اور جہاں پہ نیسیسری ضرورت ہے وہاں پہ آپ جو ہے وہ صحیح طریقے سے اس کو کرنے کی کوشش کریں اس کے بعد ٹائم مینجمنٹ بہت امپورٹن چیز ہوتی ہے اور یہ آپ کا جو پیپر ہوتا ہے کافی بچے شکایت کرتے ہیں کہ جو پیپر جو ہے وہ کافی لیندی تھا تو اس وجہ سے ہم سے نہیں ہوا تو دیکھیں ایسا نہیں ہوتا جو بھی پیپر بناتا ہے ٹیچر اس کو پتا ہوتا ہے کہ تین گھنٹے کے ساب سے بنانا ہے یہ جو بھی ٹائم مینجمنٹ ہوا ہوتا ہے اس ساب سے بنانا ہے تو آپ نے اپنی ٹائم مینجمنٹ کو لے کے چلنا ہے آپ نے اسی طریقے سے پیپر کو سول کرنا ہے جس طریقے سے اس کی ریکوائرمنٹ ہے ٹھیک ہے نا تو ہر جو بھی آپ کا لانگ کوششن ہے یا شورٹ کوششن ہے آپ نے اس طریقے سے اس کو لے کے چلنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد چوتھا پوائنٹ ہے گریب ایزی مارکس پرسٹ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے کیونکہ جب بچے پیپر دیکھے آ جاتے ہیں تو ان کو ڈر لگا رہتا ہے ہمیشہ جب تک ریترڈ نہیں آتا کہ یار شاید ہم فیل ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا تو ایک انسرٹینٹی جو ہے وہ بچوں کے دماغ پر رہتی ہے کہ یار ہم ہم نے پتہ نہیں کس طریقے کا پیپر کیا ہے یا نہیں کیا ہے آیا کہ ہم پاس ہو بھی پائیں گے یا نہیں پائیں گے تو دیکھیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے let's say کہ ہنڈرڈ مارکس آپ کا پیپر ہے اور 60 پاسنگ مارکس ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دیکھنا ہے کون سے ایزی مارکس میں جلد جلد جائے وہ گریب کر سکتا ہوں تو آپ نے سب سے پہلے وہ questions کو آپ نے حل کرنا ہے solve کرنا ہے بجائے اس کے کہ آپ ایسے سوال میں اٹک جائیں اور پہلے ایسے مشکل سوال کرنے اور سارا ٹائم اسی میں نکال دیں کہ آپ کے بعد آخر میں جو آپ کو کیزیں آتی ہیں اس میں آپ کو چکا ہوں اب کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ میں نے سب چیز صحیح صحیح لکھی ہے اور 60 جو میرے 60 نمبر تھے وہ مجھے آرام سے مل جائیں گے تو آپ کے دل میں سکون رہے گا کہ میں پاس ہوں بھلے آپ کا ریزل دو مہینے بعد آئے دو عفتے بعد آئے کبھی بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ نمبر کا سوال ہے تو آپ پانچ سے آٹ نمبر نہیں ملیں گے آپ پانچ میں سے میکس پانچ ہی ملنے والے ہیں بجائے اس کے آپ سجابت میں ٹائم کو ضائع کریں میک شور کریں صاف سترہ آپ لکھیں اچھی نیٹ رائٹنگ کے ساتھ جو پیپر چیک کرے گا تو اگر دیکھے ہوگا جس صحیح سے کوپی چیک کر رہا ہوگا اس کے پرسپیکٹی سوچ پاس بہت ساری کوپی ہوگی اور بیٹھا ہوگا چیک کرنے کے لیے اور اگدم سے بیچ میں آپ کی کوپی آ جائے گی تو اچھی رائٹنگ ہے پہلا امپریشن ہوگا اچھے لگے گا تو امید یہ ہوگی جو زیادہ تر probability ہے چانس ہے کہ وہ آپ کو اچھے grades دے گا نورملی چیک کر جو ہوتے ہیں وہ پورے سوال کو نہیں پڑھتے ہیں وہ اوپر کی ضرور لکھیں اور اس کے نیچے آنسر لکھیں بجائے اس کے direct آنسر 2 آنسر 3 کر کے لکھیں اس سے ہوگا کیا کہ آپ جب کوئی ایسا سوال کریں جو آسان سوال آنسر کریں گے وہ بیچ بیچ میں سے کریں گے جب آپ بیچ بیچ میں ہوگا بیسکلی جو آپ کی کوپی چیک کرے گا اس کو آسان ہوگی آپ کے پیپر کو چیک کرنے میں آپ اچھے امید ہوگی ٹھیک ہے جو آپ کا next point ہے include examples اب اس کے اندر یہ ہے کہ آپ جو teacher آپ کی کوپی چیک کر رہا ہوگا بیسک وہ ضروری ضروری بات کو دیکھتا ہو جائے جیسے کہ آپ نے میک شور کرنا سب سے پہلے چیک کرنا ہے آپ name وغیرہ ہے رول نمبر وغیرہ ہے آپ چیز آپ آپ کو چیک کر سکے اگر آپ پزل کر دیں گے سب چیز تو میک شور کریں کہ آپ کا چیک چیک رہا ہوگا وہ بھی پزل ہو جائے گا اور اس بیسک آپ کو نمبر بھی کم دے سکتا ہے تو آپ نے صحیح طریقے سے جیسے چیک کرنی ہیں اور آپ سارے پیپر کو ریویو کرنا ہے کوئی چیز miss نہ ہو جائے آپ سارے requirement پوری کری اور کوئی mistakes جو ہوا آپ کی نہیں ہوں اس کے اندر ایک دفعہ آپ گو تھرو کر لیں گے تو آپ کو یہ اشوروٹی ہو جائے گی جناب یہ سارے tips تھی exams کے کجے گا ہمارا page بھی آپ facebook پہ like کر سکتے ہیں knowledge stopper کو اور ہمارے group بھی join کر سکتے ہیں knowledge stopper کا facebook پہ تو جناب یہ تھی ویڈیو اپنے بہت خیال لگے اللہ حافظ